امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے تو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم جس شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بیسیکلی ہمارے ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ بھی ہے تو انٹرنیشنل انڈسٹریز لیمیٹڈ یعنی آئی این آئی ایل کو آج ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے یہ آئی این آئی ایل کا جو ہے وہ ویکلی ٹائم فریم آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہے اس کا ایک آور بھی اکار لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی کرنٹ سیچویشن کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو میں بیسیکلی دو ہزار چودہ یعنی کے اس پوائنٹ سے جو ہے اس کے انیلیسس کا سٹارٹ اپ لوں گا اچھا یہ جو میں نے پریویس ویڈیو بنائی تھی وہ تھی آئی ایس ایل کے ریلیٹڈ تو آئی ایس ایل اور آئی این آئی ایل ان دونوں کا چارٹ اگر آپ لوگ تھوڑا سا ان کو کمپیر کریں تو سیم ٹو سیم ہے دونوں کا چارٹ لیکن ان میں آپ یوں سمجھیں کہ شاید ان کی پریڈکشن میں جو ہے وہ تھوڑا سا فرق آپ کو لگے اچھا جی تو دو ازار چودہ سے لے کر دو ازار سولہ تک بیسیکلی آئی ای ایل اسی رینج میں جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا تھا اس رینج کی جو اپر سائیڈ تھی وہ سیونٹی 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 روپیز کی تھی اور جو لوور سائیڈ تھی وہ راؤنڈ اباوٹ فیفٹی ایٹ روپیز کی تھی تو دو ازار سولہ میں ہی اس نے اس رینج کو بریک کیا اور اس میں کافی سٹرانگ ایک ہمیں جو ہے بائیرز کا پریشر نظر آیا ایک بل رن ہمیں ملا اور بائیرز اسے لے گئے راؤنڈ اباوٹ ثری سیونٹی روپیز تک تو آئی ای ایل کا اس وقت کا جو کرنٹ آل ٹائم ہائی ہے ایکارڈنگ تو انویسٹنگ ڈاٹ کام چارٹ وہ یہی تری سیونٹی روپیز والا لیول ہے جو کہ اس نے کریئٹ کیا تھا دو ازار سترہ کے سال میں تو دو ازار سترہ کے سال میں اپنا آل ٹائم ہائی کریئٹ کرنے کے بعد ہمیں اس میں کافی سٹرانگ جو ہے وہ سیلرز کی ایکٹیویٹی نظر آئی اور سیلرز اسے لے آئے راؤنڈ اباوٹ ففٹی سیونٹ ففٹی سکس روپیز تک یعنی اسی رینج کی جو لوور سائٹ تھی وہاں تک اس کو لے آئے یہی پر جو ہے آئین آئی ایل کے چارٹ نے تھوڑا سا خود کو سٹیبل کیا بیسیکلی جو یہ سال تھا وہ دو ازار انیس کا سال تھا تو دو ازار انیس کے سال میں ففٹی فائی ففٹی سکس روپیز کا لوگ کریئٹ کرنے کے بعد ہمیں پھر اس میں کافی سٹرانگ بائیرز کا پریشر نظر آیا بائیرز اسے لے گئے دو سو اکتالیس روپیز تک سال یہ تھا دو ازار اکیس کا تو دو ازار اکیس کے سال میں دو سو اکتالیس روپیز کا ہائی کریئٹ کرنے کے بعد پھر ہمیں جو ہے اس میں سیلرز کی انٹری نظر آئی اور کافی سٹرانگ سیلرز کی انٹری تھی اور سٹیل ابھی تک جو ہے سیلرز آئین آئیل کو ڈاؤن سائٹ کی طرف ہی دھکیلتے ہویا رہے ہیں اور اس نے جو لوگ کریئٹ کیا تھا بیسیکلی وہ آپ یوں سمجھیں سکسٹی فور روپیز کا تھا اور اس وقت جو اس کی کرنٹ ویلیو یعنی کرنٹ پرائس جو اس کی ہے وہ سیونٹی فور روپیز کی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب اس کی کرنٹ سیچویشن کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں رسپیکٹ کر رہا ہے آلموست 3 to 4 ٹائم جو ہے آئین آئیل جو ہے اس ٹرینڈ لائن کو از ارزیسٹنس رسپیکٹ کر چکا ہے اس کے علاوہ اس میں جو ایک شارٹ ٹرم کا ریزیسٹنس جنریٹ ہو رہا ہے ہاریزنٹل ریزیسٹنس وہ 87 روپیز والے لیول ہے 87 روپیز والے لیول کے علاوہ اس میں دو لیولز جو ہیں سپورٹ کے اور جنریٹ ہو رہے ہیں اس میں سے جو ایک لیول ہے وہ بیسکلی 63 سے 64 روپیز کا زون ہے جس زون سے پریویسلی جو ہے یہ سپورٹ لے کر اٹھا ہے اس کے بعد اس میں ایک اور سپورٹ جنریٹ ہو رہا ہے 60 روپیز کا یہ اس کا کافی سٹرانگ سپورٹ ہے بیسکلی یہ جو سپورٹ ہے یہ یہ والے لیول ہے جب آل ٹائم ہائی لگا کے آئین آئیل نیچے کی طرف آیا تھا تو بیسکلی اسی لیول سے سپورٹ لے کے یہ پھر دوبار آب سائٹ کی طرف گیا تھا تو یہ جو 60 روپیز والا جو اس کا کافی میجر اور سٹرانگ سپورٹ ہے وہ بیسکلی اسی پوائنٹ والا ہے اچھا جی تو اب چلتے ہیں اس کے ڈیلی ٹائم فریم کی جانب جی تو یہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ڈیلی ٹائم فریم اوپن ہے آئین آئیل کا یہ ہماری وہیں ٹرینڈ لائن ہے اور یہ ہمارے وہیں لیولز جو ابھی ہم نے ویکلی ٹائم فریم پر ڈسکس کی ہے اچھا یہ جو کافی سٹرانگ اس کی ٹرینڈ لائن تھی یہ بیسکلی یہاں پر مجھے بریک ہوتی نظر آ رہی ہے تو ایک چیز جو کہ ہمارے لیے کافی پازیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ لائن جو ہے آئین آئیل کا شیئر جو ہے اس ٹرینڈ لائن کو بریک کر چک ہے تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ 87 روپیز سے پہلے اس میں ایک شارٹ ٹرم کے لیے اور ریزیسٹنس جنریٹور ہے جو کہ 76 روپیز کا ہے ٹھیک ہو گیا 76 روپیز کا اس میں ایک اور ریزیسٹنس جنریٹور ہے جس سے لاسٹ ڈے میں جو ہے آئین آئیل کے شیئر نے ریجیکشن لی ہے اچھا جی تو اب بات یہ ہے کہ آئین آئیل کے شیئر سے ہم نیئر فیوچر جو ہے وہ کیسی موو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو ایکارڈنگ ٹو دس سیچویشن جو اس وقت یہ ایک ٹیکنیکل سیچویشن آئین آئین آئیل نے کریئٹ کی ہوئی ہے تو اس کے ایکارڈنگ اس میں جسٹ ایک ہی سینیریو بلکہ ایک اور بھی کریئٹور ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا بھی بڑ جو زیادہ تر جس کے چانسز ہیں جس سینیریو کے فالو ہونے کے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ ہم 76 روپیز کے لیول سے اس کو دوبارہ کم از کم 68 روپیز تک کے لیول تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 68 روپیز کے لیول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بیسیکلی یہ ایک ریزیسٹنس ہے جس کے سپورٹ ہونے کے چانسز بن سکتے ہیں تو اسی لیے اس کا جو پہلا ٹارگٹ ہے 76 سے ڈاؤن سائیڈ کا وہ 68 روپیز کا ہے اور اگر 68 روپیز سے اس میں بائرز ایکٹیو نہیں ہوتے تو ہمارا جو نیکس ٹارگٹ ہوگا وہ نیچے والا سپورٹ یعنی 63 سے لے کر 64 روپیز والا جو ہمارا سپورٹ ہے یہاں تک ہم اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ اس میں ایک سینیریو کریئٹ ہو رہا ہے اس ریزیسٹنس کو اگر ایک یا دو سیشنز میں آئی این آئی ایل جو ہے بریک کرتا ہے تب ہم اس میں سے ایک اور سینیریو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ 76 روپیز والے لیول کو بریک کرنے کے بعد ہم اس میں سے جو ہے دوبارہ ایک ہلکی سی پول بیک ایکسپیکٹ کریں گے 76 روپیز والے لیول تک اور اس کے بعد پھر ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا وہ 87 روپیز کا ہوگا تو بیسیکلی یہ دو سینیریوز ہی آئی این آئی ایل میں جو ہے وہ جنریٹ ہوتے مجھے نظر آ رہے ہیں تو ان دونوں سینیریو کے جو ٹریڈ پلانز ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ اس وقت جو کرنٹ سیچویشن کو دیکھتے ہوئے آئی این آئی ایل کے چارٹ میں جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر یہ دوبارہ 76 روپیز تک آپ کو ملتا ہے یا 75.50 یعنی 75 یا 76 روپیز تک اگر آپ کو یہ دوبارہ ملتا ہے تو آپ اس کو شارٹ سل کر سکتے ہیں اور آپ کا جو سٹا پلاس ہوگا وہ راؤنڈ اباوٹ 79 یا 80 روپیز کا ہوگا اور آپ کو جو ٹارگیٹ ہوگا وہ 69 روپیز کا ہوگا سیکنڈ اگر یہ 76 روپیز والے لیبل کو برک کرتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا 80 روپیز والا یا 79 روپیز والا سٹا پلاس ہیٹ ہو گیا تو آپ نے اس کو 76 روپیز سے دوبارہ جو ہے وہ بائی کرنا ہے اور جو آپ کا سٹا پلاس ہوگا وہ کم از کم 73 یا 72 روپیز کا ہوگا اور آپ کا جو ٹی پی ہوگا وہ 87 روپیز کا ہوگا تو بالکل سمپل سا ٹریڈنگ پلان ہے سمپل سا اس کا جو ہے انیلیسز ہے ایسا جس میں کچھ راکٹ سائنس مجھے نظر نہیں آرہی ٹھیک ہوگیا تو لیولز کو بس آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے اور اپنی منی منیجمنٹ پلان کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے پھر انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ضرور جو ہے وہ ہماری ایٹریٹس کو پازیٹیو کرے گا اچھا جی تو یہ تب بسی کے لیے ایک شارٹس آئینیلیسز آئین آئیل کے ریلیٹڈ تو دیکھتے ہیں کہ نیر فیوچر آئین آئیل ان دو مووز میں سے ہماری کس مووز کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں